اسلام علیکم ڈیر ویویرز ایم فیروز شاہ ایم فیزکس لیکچر تودے ویڈیو اسے سمری اف ایلیکٹرو مینٹیزم چیپٹر نمبر ترٹین چیپٹر نمبر ترٹین سیکنڈیر فیزکس ایلیکٹرو مینٹیزم چیپٹر نمبر ترٹین اس کے ہم پی ایم سی سیلیبس کے مطابق میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جو سیلیبس ڈیزائن ہوا ہے اس کے مطابق سمری یا انسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سیلیکٹڈ سیلیبس آف پی ایم سی کے مطابق اس چیپٹر میں جو ٹاپک شامن ہے وہ یہ ہے پہلا ٹاپک ہے مائیڈیر سٹوڈنٹس میگنیٹک فیلڈ جو سیکنڈ ٹاپک ہے سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے میگنیٹک فلکس اور جو تھرڈ ٹاپک ہے وہ یہ دو ٹاپک سیلیبس میں ڈیریکٹ لکھے ہیں اور جو تھرڈ ٹاپک ہے یہ نیچے جو ہے وہ اوبجیکٹیوز میں لکھا ہے اور یہ ہے فورس آن موینگ چارج فورس آن موینگ چارج اینڈ ایٹس ٹراجیکٹری اینڈ ایٹس ٹراجیکٹری مائیڈیٹک فیلڈ چارج کا مائیڈیٹک فیلڈ میں فورس اور چارج کی پراجیکٹری سو یہ مائیڈیٹک مائیڈیٹک فیلڈ مائیڈیٹک فلکس اور فورس آن موینگ چارج اینڈ ایٹس ٹراجیکٹری یہ تین ٹاپک سیلیبس میں ہیں آپ کی کمیگ تیسٹ کے لیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہنے میں بات کروں گا مائیڈیٹک فیلڈ کے بارے میں مائیڈیٹک فیلڈ میں ریفرنس آپ کو بتاتا ہوں that how many magnetic fields are there in this chapter or concern to this chapter the first magnetic field is due to magnet وہ magnetic field جو magnet کی وجہ سے ہوتا ہے the first magnetic field is due to magnet the second magnetic field is due to straight current due to straight current conductor یا conductor کہیں یا current کہیں current conductor and the third magnetic field is due to solenoid جب اس کے current پاس ہوتا ہے اور the fourth reference I want to discuss is general figures general figures general figures mean کہ ہم figure میں magnetic field کنسیلر کرتے ہیں چاہے وہ solenoid کا ہو چاہے وہ conductor کے آس پاس ہو straight conductor چاہے وہ magnet سے ہو کوئی بھی حالت میں ہو لیکن figure میں ہم direct ایک magnetic field لے لیتے ہیں اس کے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں these points must be kept in your mind for facing the MC2 related with magnetic fields let me start magnet سے جو magnetic field بنتا ہے ماریہ سوڑیرز یہ ہمیشہ نارت پول یہ نارت پول سے سو پول کی طرف بنتا ہے the magnetic field of magnet is always from نارت پول to سو پول لیکن نارت پول to سو پول اس کا انٹرنل ڈائریکشن ہے انٹرنل ڈائریکشن ہوتا ہے سوٹ نارت کیا مطلب اس کا تو دیکھئے گا فرس کرو یہ ہے ایک magnet let me consider it is a magnet نارت پول and سوٹ پول سو اگر آپ magnet کے اندر بات کروگے تو magnet کے اندر یہ سوٹ سے نارت ہوتا ہے یہ انٹرنل ہے میں نے کلٹہ لگ دیا آپ ٹک کرنے ابھی ڈائرام میں ٹک کرتے ہیں یہ انٹرنل ہے اور یہ ایک سٹرنل ڈائریکشن ہے ایک بار پھر بتا دو magnetic field from magnet دو ڈائریکشن رکھتا ہے ایک سٹرنل ڈائریکشن اور انٹر ڈائریکشن مینٹ کے اندر یہ سوٹ سے نارت کی طرف ہوتے ہیں لیکن مینٹ سے باہر یہ لائنز پھر نارت سوٹ کی طرف بنتے ہیں ادھر مینٹ کے اندر اگر آپ لائنز بناوگے تو ایسے بناوگے یہ مینٹ کے اندر کی بات ہے جبکہ آٹسائیڈ بناوگے تو یہی لائن یوں موف کر کے واپس سوٹ میں انٹر ہوتا ہے تو جاتا ہے نارت سے اور آتا ہے سوٹ میں آتا ہے اسی طرح یہاں سے یوں جاتا ہے اور پلٹ کر گھوم پھر کر واپس سوٹ کی طرف آ جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاتے ہوئے نارت سے ہے اور آتے ہوئے سوٹ کی طرف ہے سو ایکسٹرنل آؤٹ سائیڈ آف مینٹ ایٹ اسی طرح لیف سائیڈ کے بھی ہیں یہ جو ہے اس طرح جائے گا اور پلٹ کر واپس آئے گا اور سوٹ پہ انٹر ہوگا تو دیکھو جانے والا نارت سے ہے اور آنے والا سوٹ کی طرف ہے یہ ہوئے اور نیکسٹ جو ہے جناب یہ والا بھی یوں جائے گا نارت سے پلٹ کر واپس سوٹ کی طرف آئے گا جانے والا لائن ہے نارت سے اور آنے والا لائن ہے سوٹ کی طرف سو انٹر نل ڈائریکشن is from سوٹ to نارت والا ایک سوٹ اور اس طرح ایک سفیریکل فارمیٹ سفیریکل فارمیٹ میں ایک مگنیٹک بن جاتا ہے اسے ہم پرمنٹ مگنیٹک فیل کہتے ہیں مگنیٹ سے جو مگنیٹک فیل یا اپلائی مگنیٹک فیل کی انٹینسٹی ایج سے بھی دینوٹ ہو سکتی ہے اور بی سے بھی دینوٹ ہو سکتی ہے you can represent the intensity the strength of permanent magnetic fields of magnet by h r b applied magnetic field b اسے بولتے ہیں یہ permanent magnetic field کے mathematical form آپ کے بک میں آئیلیبل نہیں ہے مگنیٹیزم کے چیپٹرز میں ہوتے ہیں مگنیٹیزم آپ کے پورس میں نہیں ہے so magnetic field due to magnet میں یہ چند بات ہیں جو آپ کو یاد اتنی ہے next میں magnetic field discuss کروں گا آپ کے لیے and there to magnetic field due to current carrying conductor ایک straight conductor ہے یہاں اس کی ساری بات آپ کے ساتھ share کروں فرس کرو ایک straight conductor سے آپ جو current pass کر رہے ہو تو current pass کرنے کے لیے اس جو magnetic field بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے اگر یہ ہمارے پاس ہے ایک straight conductor سیدھا سرات مستقیم والا conductor ہے بلکل straight forward اس straight conductor سے آپ نے current pass کیا اگر آپ نے straight conductor سے current pass کیا تو current بھی straight ہوگا تو straight conductor اور straight current کے آس پاس بھی ایک magnetic field پیدا ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ current یا conductor straight ہو so the first point in this magnetic field will be the shape of this magnetic field will be circular shape of this magnetic field اس magnetic field کا shape ہوگا وہ ہوگا circular the shape of this magnetic field will be circular جب current straight ہوگا تو بننے والا magnetic field lines circular ہوں گے اور circular ہوں گے سو یہ اس طرح بنیں گے دیکھیں دیکھیں یہ ایک circular line بن گیا اس طرح ایک اور circular line بن جائے گا اس conductor کے آس پاس circles میں magnetic field کے lines پیدا ہوں گے اگر magnetic field circular ہے تو سمجھ جانا کہ اس کے پیچھے جو source ہے وہ straight current ہے یعنی ہر straight current سے ہر straight current سے ایک circular magnetic اس کا mathematical form of intensity کیا ہے what is the mathematical form of intensity of circular magnetic field سو یاد رہتنا point number 2 میں اس circular magnetic field کی intensity کا فارمولا ہوتا ہے مون آئی ڈیوائی بائی 2 پائی آر اس ایمپیئر فارمولا اور ایمپیئر فارمولے سے آپ اس circular magnetic field کی intensity یا power معلوم کر سکتے ہو مون آٹ permeability ہے air کی it is permeability of air and so on اس کی value 4500 power minus 7 یہ applied current ہے جس straight current سے آپ نے یہ magnetic field پیرا کیا ہے 2 پائی constant factor ہے equality لاتا ہے left right side پہ اور R جو ہے یہ conductor سے distance ہے conductor سے distance کس لگ intensity معلوم کر رہے رہے for example اگر میں کہوں کہ اس point پر مجھے intensity چاہیے تو you have to put this distance یہ distance آپ نے report کرنا ہے میں دو باتیں بتائیں پہلی بار کہ جب current straight ہو گا straight conductor straight current سے magnetic field circular بڑھتا ہے shape of the magnetic field will be circular دوسری بات بتائیں کہ circular magnetic field intensity کا formula کیا ہے یہ quantities and information required ہے تیسرا point کہ اس کا direction کیسے ہوگا جب magnetic field circular ہوتے ہیں تو direction دو میں سے ایک ہوگا یا clockwise یا anti clockwise تو یاد رکھیں my dear students point number 3 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا direction کیا ہے اس کا direction معلوم کرتے ہے right hand rule سے the direction of circular magnetic field will be according to right hand rule اب right hand rule کیا کہتا ہے right hand rule آپ سے کہتا ہے کہ اپنے thumb کو current کی طرف کریں تو اگر آپ کی امیلیاں right hand کی دائیں ہاتھ کی اپنے دائیں ہاتھ کی کا thumb کرن کے ہوا لے کریں تو جس طرح آپ fingers آئیں گے وہ magnetic field direction ہو گا اگر fingers clock wise magnetic field clockwise or finger anti clockwise for example here current upward ہے right hand rule کے مطابق مجھے thumb کو current کے حوالے کرنا ہے تو دیکھیں میری اویا ایسے آرہی ہیں ایسے 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 ایدھر میری ایدھر سے نکل رہی ہیں ایدھر سے جا رہی ہیں it means right hand rule direction ہو اس طرف جا رہا ہے اور اس طرف آ رہا ہے اس طرح یہ line ایسے جائے گا اور پلٹ کر ایسے آئے گا اور اس طرح یہ line ایسے جائے گا اور پلٹ کر اس طرف آئے گا نیچے کی طرف ہے سوری اگر conductor سے current downward ہے تو اگر magnetic field کیا ہوگا بہت آسان اب آپ نیچے رکھیں اگر میں تم نیچے رکھوں گا تو میری گویا ادھر سے جا رہی نہیں ہے ادھر سے لوٹ رہی ہیں سو ڈا direction of magnetic field will کون سا magnetic field آپ سمجھ گئے ہیں furthermore right hand رون کہتا ہے place the thumb in direction of current your fingers of right hand will show you the direction of this magnetic field मैं نے آپ دو magnetic field بتائے تیسرے magnetic field کی بات ہے لیکن fourth question رہے گیا fourth question یہ ہے کہ ہر magnetic field میں ہم نار اور south کا فیصلہ کرتے ہیں سو آپ بتائیں کہ سرپول magnetic field میں نار اور south کیسے decide کریں گے میں آپ کے لئے بتاتا ہوں ایک لائن بھوڑاتا ہوں اس میں نار اور south کا rule یہ ہے کہ اگر یہ straight current ہے straight current اپورڈ بنے لے لیا if the current is straight اپورڈ تو بننے بھالا magnetic field کا line ایسے بنے گا اور direction according to right hand rule اس طرح آئے گا کہ ایسے آپ anti clockwise کا ہوگے anti direction بنے گا آپ پوچھ رہے سر north اور south کیا ہوگا ہر point پہ depend can کرتا ہے دیکھو یہ point آپ نے لے لیا اور آپ مجھ سے کہہ رہو کہ سر یہ north ہوگا یا یہ south ہوگا this point this location will play the role of north or south so keep it in our mind پھر سنیے گا اس کو ایک بار دو تین سیکن کے لئے دعوائیت رہے اور پھر یہ point سنیے بتائیت رہا ہوں circular magnetic field میں ہر point north کا کام بھی کر سکتا ہے south it depends upon the reference keep it in our mind اگر آپ یہ point لے رہے ہو اور magnetic field کا direction اس طرح ہے تو اس point سے اس طرف جاؤگے for this point یہ point ہے یعنی جو point پر آپ north south کا فیصلہ کر رہے ہو اس سے آگے پوائنٹ کیلئے فیصلہ کرو اگر آگے کا point direction of magnetic field کے سیم ہو تو یاد رکھنا this point will play the role of south یہ point کیا ہوگا یہ south ہوگا لیکن اس سے پیچھے والے point کی طرف جاؤگے یعنی opposite direction of magnetic field جاؤگے تو this point will play the role of north this point will play the role of north میں کوشش کہ آپ کو سمجھاؤ میں لیکھ کر سمجھا دیتا ہوں یہ بہتر رہے گا لفظ جانا بول دیئے اور پیگر میں کمرا کیے فرض کرو یہ ہے circular line اور circular line میں ہم نار اور south کا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ جس point پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ point north ہے یا south ہے اگر آپ اس point کی بات opposite to direction of magnetic field کر رہے ہو تو پھر یہ south ہے اور اگر same direction of magnetic field تو پھر یہ south ہے سنیے گا فرس کرو magnetic field کا direction اس طرف ہے it is the direction of magnetic field کون سا magnetic field سن پھول magnetic field سو اگر میں کہوں یہ point کیا ہے north ہے یا south ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں سر کس کے لیے کون سے point کے لیے آیا direction of magnetic field پر کسی point کے لیے یعنی اس point کے لیے جو direction of magnetic field کی طرف ہے تو یہ point direction of magnetic field کی طرف ہے لہذا اس point کے لیے unknown point will play the role of south یہ south کا کام کرے گا so same direction میں جو points آتے ہیں magnetic field کے ان کے لیے available point south ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں نہیں 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 اپس direction of magnetic field line ایسے آ رہا ہے اور آپ اس point کے لیے بتاؤ اس کے لیے بتاؤ کہ یہ point سو opposite direction میں میں آپ کو point دے دوں تو opposite direction کی لیے given point کون سا play کرے گا آپ کو magnetic field جا رہا ہے ٹھیک تو میں جہاں کڑا ہوں یہ south ہے آپ کہیں گے سر آپ سے آگے points کے بنتا ہے اور نیکس ہمارا ہے مگنیٹک فیل کی بات ہو رہی ہیں نیکس ہمارا ہے جلال نیکس پوائنٹ دے سٹورنٹ مگنیٹک فیل ڈیو سالی نائد سالی نائد سے بننے والا مگنیٹ فیل یاد رکھنا اس کا شیف ہوتا ہے وہ شیف ہوتا ہے سٹری دے مگنیٹ فیل آف سالی نائد سٹری نائد کیا مطلب اس کا فرس کریں آپ کے پاس یہ ہے ایک سالی نائد اگر آپ اس طرف سے کرن آئے گا اور اس طرف سے نکل جائے گا دیکھو آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ دی ہے اس سالی نائد میں سرکولر کرنٹ ہے اور سرکولر کرنٹ کے ارگ گیرد یا اس سے جو مگنیٹ فیل پیدا ہوتا ہے دی مگنیٹ فیل آلویز اپیر ان سٹریٹ شیپ مگنیٹ فیل سو سالی نائد کا مطلب ہے کرنٹ سالی نائد مین 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 سورس آف کونٹ آپ کہیں کہ سر اس کا کوئی فارمولا ہے ان سٹری کا سرکولر مگنیٹ فیل کا فارمولا تھا اس کا فارمولا ہے مین نائد مین 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 فیل فارم در ان سالی نائد یہ پرمی بیلیٹی ہے وہی بات پرمی بیلیٹی آف ایر اس کے 4.5 10 10 7 آپ جاتے ہیں اور یہ n کیا ہے یاد رکھ نائد یہ small n جو ہوتا ہے یہ total turns سالی نائد میں جو total turns ہوتے ہیں divided by total length it is total turns divided by total length اور اس کو بولتے ہیں number of turns per unit length لیکن فارمولا ہے total turns divided by total length آپ کہہ سکتے ہو n by n یہ سے یہ total length ہے اور 1 2 3 4 5 یہ اگر 1 turn ہے 2 چلتے چلتے آخر n بولتے ہیں یہ 4 ہے تو n divide by l اور 8 ہو تو 8 by l 10 by l l to this n divided by this l represent the small n یہ intensity of strip magnetic field of solenite کا فارم کا ہے پھر آپ کہیں گے point number 3 point number 3 direction کیا ہوگا اس کا direction کیسے معلوم کریں گے تو بہت simple آسان سی بات ہے وہ right hand rule تھا یہ right hand rule ہے اس لئے right hand rule ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ اس case کا opposite case ہے اس میں current straight magnetic field circular та اور current circular magnetic field straight ہے سے میچ کریں تو جس طرف تم آئے گا magnetic field اسی طرف بنے گا یہ تو ڈائنش ہو گیا آخری بات آخری بات اس میں کیا ہے fourth number point آپ کہیں sir the last point is کہ north کون سا ہوگا اور south کون سا ہوگا north کون سا ہوگا اور south کون سا ہوگا تو یاد رکھنا نا تو south کی لئے point number four tail of lines tail of lines جو ہیں وہ ہمیشہ south represent کرتے ہیں میں solenide کی بات کر رہا ہوں keep it and head of lines جو ہیں head of lines جو ہیں یہ بات کر یہ کام کرتے ہیں نا اک پول کا یعنی اس وقت جو میں گرین line سے بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ this side of solenoide will play the role of south while this side of solenoide will play the role of north it is the straight magnetic field in solenoide due to circular current the last mean figures اب میں figure پہ بات کروں گا figure wise جو magnetic field ہوتے ہیں جنرل ہم topics میں figure draw کرتے ہیں so یاد رکھ na figures magnetic field in figures magnetic field in figures جب آپ مختلف figures تیری میں بناتے ہوں source کو ignore کرتے ہوں current ہے straight current ہے magnet ہے یہ بات نہیں کرتے ہو صرف magnetic field represent کرتے ہوں تو lines سے represent کر سکتے ہوں ہم represent کرتے ہیں lines سے کوئی بھی lines بنا لیتے ہیں اور lines سے represent کرتے ہیں اور cross سے represent کر سکتے ہیں magnetic field cross سے represent ہو سکتا ہے اور magnetic field dots سے represent ہوتا ہے یاد رکھنا lines میں head یہ نارت ہوتا ہے اور lines میں tails جو ہوتے ہیں یہ south ہوتا ہے tails نارت ریپریزنٹ ساؤ ایک تو یہ ہے نارت پول اور ساؤ پول اور نارت سے ساؤ تک یہ مینے فرسٹ کے دگری میں ڈسکس کر رہی آ دیو دیو ٹھو مینیٹ یہ ریال مینیٹ فیل ہے اور یہ اینسائن ہوتا ہے نارت سے ساؤ تک یہ ریال ہے میں ساؤ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نارت اور ساؤ نارت کروں اور صرف lines کینج لے تو head represent نارت اور direction وہی ہوگا جو head ریپریزنٹ کرتا ہے یہ تو lines کی لیے ہو گیا further cross کا مطلب کیا ہے یہ تیوریٹیکل رول ہے دیو ساؤ ساؤ اگر آپ ایک magnetic field represent کروں یعنی میں نے crosses لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یاد رکھنا ایک cross represent one line of magnetic field یہ magnetic field کا ایک line شو کرتا ہے so 10 crosses mean there are 10 lines of magnetic field 50 crosses mean there are 50 lines of magnetic field اور cross کا مطلب ہے کہ یہ ایسا magnetic field ہے جس کا direction inward ہے direction inward ہے اندر کی طرف اس سرفس کے اندر جو magnetic field جائے گا زائر یاد اندر تو ہم lines را نہیں کر سکتے اس کے لئے رول بنایا ہے cross سے represent کریں dots اگر میں کہیں پر dots بنا لوں so my dear students dots کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک magnetic field لے رہے ہیں اور اس magnetic field کا یہ ایک dot represent one line لیکن اس کا direction ہوگا the direction will be outward direction کیا ہوگا outward ہوگا یہ ساری بات تھی magnetic field میں پہلا topic magnetic field میں آپ کے ساتھ share کیا اب دو 3 یا 2 mcqs magnetic field پہل میں آپ کو magnetic flux کی کہانی بتاتا ہوں question number one for this topic میں آپ کے لئے پہلا question کر رہا آگر میں question کروں that what is what is the force between two given solenites میں آپ کو دو solenites دے رہا ہوں ان میں force کون سا ہونا چاہیے یہ ہے solenite solenite number one اور یہ دوسرا solenite solenite number two ان میں force کون سا ہونا چاہیے جب کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک طرف مینشن کروں ایسے اور دوسری طرف مینشن کروں ایسے سو دا forces will be ان دونوں کے درمیان force کیا ہوگا zero option b repulsion or option c attraction or option d none of these answer کیا ہونا چاہیے آپ کہیں سر توڑی دیر پہ ہم جس طرف heads بنتے ہیں وہ north اور جس طرف tail بنتے ہیں وہ south یہاں head بنے ہیں تو north اور یہاں tails بنے ہیں تو south لہذا north اور north کے درمیان جو force ہوگا that will be the force of repulsion لہذا correct option ہمارے پاس کیا ہے correct option ہے option b ایک اور question کہا لیتے magnetic field سے related اور magnetic field سے related ایک question ہمارے یہ ہے اگر میں آپ کہوں that what is the unit of what is the unit of magnetic field strength magnetic field strength کا unit کون سا ہے اس میں سے magnetic field strength is concerned with magnetic field آپ اس کا question کر سکتے ہیں پہلا option ہے tesla second option میں آپ کو دے رہا ہوں newton per ampere meter اور تیسرا option آپ کو دے رہا ہوں کہ that is joule that is joule per ampere meter square اور d option دے رہا ہوں all of these تو آپ کا answer کیا ہوگا میں آپ کو یاد دے رہتا ہوں یاد رکھنا magnetic field intensity کا unit ہوتا tesla یہ standard unit ہے لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ one tesla is equal to one newton per ampere into meter is one tesla तो tesla بھی ٹھیک ہے اور newton per ampere meter بھی ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس unit کے ساتھ دیکھو یہاں option A ہو گیا یہ اس کے برابر ہے option D ہو گیا اور اگر میں newton کے ساتھ meter multiply کروں تو ظاہری بات ہے میں نیچے b meter کے ساتھ meter multiply کروں گا اوپر نیچے same کام کریں گے so therefore newton meter سے بن جاتا ہے jown اور ampere meter meter square بن جاتا ہے لہٰذا اس option c ٹھیک ہو گیا and the correct option will be option d option ڈی ڈی ٹھو گا ایک پیسٹن اور کر لیتے ہیں پیسٹن کر لیتے ہیں اور پیسٹن یہ ہے اگر میں آپ سے کہوں پیسٹن نمبر 3 about magnetic fields what will be what will be the strength of magnetic field in in a solenoid of 20 turns in 5 meter with 1 ampere current with 1 ampere current option a it will be equal to 20 mu not option b it will be equal to 5 mu not or option c it will be equal to 4 mu not or option delay let have to solve the magnetic field of solenoid intensity was mu not and i it is total term divided by total length so mu not total by total length or i value put kare mu not total terms are 20 and total length is 5 while current is 1 so he cancel it means the correct answer is 4 mu not he has correct option c now second topic of pnc cellulis second topic of pnc cellulis what is electromagnetic magnetism what is magnetic second topic is magnetic flux magnetic flux of magnetic flux are share the first point what is mean by magnetic flux so magnetic flux mean the number of lines the number of magnetic field lines passing through a surface passing through any surface Do lines of magnetic field pass ہوتے ہیں ان کی تعداد کو magnetic flux بولتے ہیں for example اگر میں کہوں کہ یہاں ہے ایک magnetic field let me consider these are the lines of magnetic field یہ magnetic field کے lines ہیں اور ہم اس کے اندر ایک area رکھویتے ہیں یہ ایک area یہ magnetic field کے lines ہے اور یہ area لیکن اس area سے surface سے 1 2 اور 3 lines پاس ہوتے ہیں تو یہ magnetic flux کی value ہوگی وہ 3 ہوگی 2 2 point جو آپ کو یاد رکھنا ہے about magnetic flux وہ کیا ہے وہ یہ ہے the mathematical form of magnetic flux is denoted by 5 so mathematical form of magnetic flux is b a cause of theta یہ magnetic flux کا mathematical form ہے where where b is the strength of magnetic field a is the area of magnetic field and my dear student یہ angle theta it is between normal and magnetic field lines magnetic field lines angle the flux can also be written as b dot a where b is strength of magnetic field and a is area vector point number 3 about magnetic flux magnetic flux is unit which which means one weber is equal to tesla meter square tesla meter square b kia tesla and a meter square one weber is equal to tesla into meter square here agar yet ho gaya jana point number three point number four yad rakhna magnetic flux maximum ho magnetic flux maximum ho ga jab dho ba ho ho dho ba ho ho man magnetic flux maximum ho ho ghi pahni ba when plane is perpendicular to magnetic field ii agar agar plane magnetic field ke saft perpendicular ho surface magnetic field ko perpendicular ho ya normal is parallel normal is parallel parallel to magnetic field normal magnetic field ke saft parallel ho thik hai and point number five point number five my dear students magnetic flux minimum ho ga jab dho ba ho ho ghi zero magnetic flux yad minimum magnetic flux ki dho ba te hai jab plane joh plane magnetic field lines ke sath parallel to magnetic field lines or normal perpendicular a normal perpendicular a magnetic field lines ke sath plane parallel a to samaj jana ke magnetic flux value zero hai these are the major or main points of magnetic flux you have to keep in your mind let me entertain some questions about magnetic flux and that are question number four for today's lecture question number four that if magnetic flux through a surface other magnetic flux kisi surface say is equal to ba agar magnetic flux ba ke barabar hai then the angle of normal then the angle of plane nye 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 whether lines is option in 0 degree option b 90 degree option c 180 degree or option d that is 45 degree number 5 or my dear students question number 5 kya hai woh bhi rikket hai question number 5 is the correct unit the correct unit of magnetic flux is the correct unit of magnetic flux is option a tesla meter square option b it is equal to newton meter per ampere option c it is jowl per ampere option d all of these because there may unit zahle interpret ki a couple b units b this be this can you can see unit of magnetic flux kya hai a kya waber or already kya tesla meter square to sami point number 3 me a tesla meter square weber kya kya ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹیسٹا میٹر سپیر تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے پہلے ٹاپک میں آپ کو بتایا کہ ٹیسٹا ہوتا ہے نیوٹن پر ایمپیر انٹو میٹر ٹیسٹا کی جگہ یہ ویلو آگئی اور میٹر سپیر اپنی جگہ پر تو آپ کینسل کریں میٹر اور ایک میٹر ٹکانے لگ گئے تو نیوٹن میٹر رہ گیا ڈیوائر بائی ایمپیر کے اپشن بھی بھی صحیح ہے اور ڈیر سٹوڈنٹس نیوٹن میٹر جاؤڑ کے برابر ہوتا ہے تو جاؤڑ پر ایمپیر میٹ آفشن سی بھی صحیح ہے سو کریکٹ آفشن ایس آل آب دیز یہ تیلو میگنیٹک فلکس کے ڈیفرنٹ یونٹس ہیں فردر ہوں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں پی ایم سی سیل ایوز کا نیکس ٹاپک ہے فورس آن موین چارج in magnetic field اس ٹاپک کا کیلئے ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جب ہم magnetic field میں کوئی چارج پارٹیکل پروجیکٹ کرتے ہیں تو magnetic field اس پر فورس لگاتا ہے that is called force آن موین چارج in magnetic field the first point is magnetic field charge پر موین چارج پر جو فورس لگاتا ہے اس کا mathematical form کیا ہے that is f is equal to q v b sin theta یہ فورس ہے جو magnetic field نے لگایا یہ کس چارج پارٹیکل کا چارج ہے یہ کس کا سپیڈ ہے جس پیڈ سے آپ نے پہنکا یہ magnetic field کا strength ہے اور theta کیا ہے it is the angle between two quantities theta is the angle between two quantities it is the angle between velocity of charge and magnetic field lines magnetic field lines اور velocity of charge کے در میں ان اینگل ہیں فرس کرو یہ ہے magnetic field let me consider یہ ہے magnetic field اور اس magnetic field میں ہم کوئی چارج پارٹیکل اٹھا کر کسی ویلاسٹی بھی سے پہنکتے ہیں تو یہاں پر ایک فورس ڈیویلپ ہوگا اور یہ magnetic field is charged particle پر جب یہ اس magnetic field سے گزرے گا یہ اس پر فورس لگائے گا the process is called force on moving charge in magnetic field and اس کا فارمولا یہ ہے furthermore second point یہ ہے کہ یہ فورس جو charged particle پر لگتا ہے magnetic field میں یہ فورس آپ لکھ سکتے ہو q v cross b یہ اس کا ویکٹوریل فارم ہے یہ اس فورس کا ویکٹوریل فارم ہے تیسری بات اس سے ہی احس کر رہا ہوں یہ جو فورس ہے ماریا student یہ فورس چونکہ cross product کے برابر آتا ہے اور cross product کا اصول ہے کہ جن ویکٹر کے cross product سے کوئی result آتا ہے تو وہ result ان دونوں ویکٹر کے ساتھ 90 degree بناتا ہے یعنی یہ فورس velocity کے ساتھ 90 degree بناے گا اور یہ فورس magnetic field کے ساتھ بھی 90 degree بناے گا so the force on moving charge in magnetic field is always 90 degree to both velocity and magnetic field یعنی اگر فرس کرو velocity اس طرف ہے اور فرس کرو magnetic field اس طرف ہے so definitely جو فورس ہوگا وہ اس ایکسس پر ہوگا یا outward ہوگا یا inward ہوگا یعنی velocity اور magnetic field دونوں کو کیا ہوگا perpendicular ہوگا point number three point number three ہم اس topic کے سارے main points پڑھتے ہیں یہ باقی دو سے زیادہ important topic ہے اس point کا point number three اگر یہ force اگر یہ force perpendicular ہے تو کس direction میں ہوگا ہم کیسے معلوم کریں گے تو یاد رکھنا direction of this force direction of this force کیلئے دو rules بنائے گئے ہیں ویسے زیادہ ہیں آپ کے book میں دو ہیں ایک ہے left hand rule اور ایک ہے flaming right hand rule flaming right hand rule اس force کے direction کیلئے دو rules بنائے ہیں دونوں سے same answer آتا ہے آپ جو چاہوئے اس طرح ہے left hand rule یہ right hand rule ہے right hand rule اور flaming left hand rule right hand rule الگ ہے اور flaming کا left hand rule الگ ہے آپ دیان دیں right hand rule کہتا ہے کہ اپنا four finger four finger دائے ہاتھ کا right hand ہے یہ والا یہ والا finger four finger four finger یہ دیکھیں یہ four finger آپ رکھیں velocity کی طرح it will be towards velocity اپنے right hand کا mid finger یہ finger دیکھو یہ اس finger کی بات کریں یہ والا تو جو mid finger ہے this mid finger will be towards magnetic field ٹھیک ہے یہ بھی clear سو اس دوران آپ کا جو تنگ ہوگا right hand کا یہ آپ کو اس force کا direction بتائے گا یعنی اپنے دائے ہاتھ کو یوں ان تین حصوں میں بنا دیں four finger velocity کا ہو گیا mid finger magnetic field کا ہو گیا یہ والا magnetic field کا اور یہ ہو گیا force کا left hand rule میں flaming کہتا ہے کہ right hand rule کو ایک کی جان چھوڑ دے ہر جلال right hand rule cross pride right hand rule dark right hand rule angular displacement right hand rule angular momentum right hand rule angular acceleration right hand rule اس کے علاوہ circular magnetic field right hand rule straight magnetic field solid right hand rule اور پتہ نہیں کیا کیا right hand rule تو چلے ایک left hand rule بھی apply کریں answer سے ہمارا چاہیے right hand کے بجائے left hand کو اس طرح پکھنے تو right سے left ہو گیا صرف یہ دو finger interchange کریں یعنی four finger magnetic field کے پاس آ جائے گا اور mid finger velocity کے پاس چلا جائے گا تو flaming left hand rule میں کہا گیا ہے کہ four finger کو آپ magnetic field کے حوالے کریں mid finger کو آپ velocity کے حوالے کریں اور اس میں بھی tongue آپ کو اس force کا direction بتائے گا ٹیک یہ left hand rule left hand ہے according to flaming یہ والا finger میں اس کو round کرتا ہوں bend کرتا ہوں یہ والا جو finger ہے یہ اب magnetic field کا ہو گیا اور یہ جو یہ جو finger ہے یہ 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 ہو گیا میرے سرنٹ ملاسٹی کا and thumb will be the direction of force چاہے وہ रुब रिप्लाए کرو چاہے یہ रुब रिप्लाए کرو ایک چوڑا سا diagram بنانا ضروری ہے फर्स करो ये है magnetic field के lines ये है the lines of magnetic field और magnetic field के lines इर्मीन ये बी का direction है इस तरफ मैंने डी लिया है ठीक है further more इस तरह फर्स करो यहां से एक charge particle ऐसे जा रहा है velocity का direction ये blue line green line magnetic field blue line velocity फर्स कर लें force किस तरफ hand apply करें ये right hand कहता है कि four finger को velocity के हवाले करें देख आप देख रहे है मेरा four finger velocity का हो गया है बिल्कुल अब ही कहरें mid finger magnetic field तो मैं mid finger को magnetic field की तरफ गुमा रहा हूँ thumb किस तरफ आ रहा है तो right hand rule हमें बता रहा है कि यहां जो force field को देदे और ये वाला finger velocity के हवाले करें तो जनाब ये low magnetic field की तरफ और ये low velocity की तरफ आप देख रहे हैं मैं इसे बेंड कर रहा हूँ magnetic field velocity तब किस तरफ आ रहा है invert it means कि इस rule ने भी invert दे दिया और इस rule ने भी force का direction किस तरफ दे दिया अब आपकी मर्जी है जो rule चाहे आप apply करें ये direction of this force हुआ ये magnitude रहा हो गए next point point number four we are doing force on moving charge in a magnetic field इसमें my dear students point number four आपके नाम और point number four ये है कि ये जो force है dear students this force play the role of this force the role of the role of centripetal force ये force magnetic field का ये force charge के लिए centripetal force का काव करता है मतलब की बात करते है मतलब की बात ये है कि ये force कौनसा force जो magnetic field moving charge पर लगाता है ये force charge को circle में गुमाना चाहता है ये force चाहता है कि चार्च पार्टिकल circle में गुमें magnetic field के अंदर circle में गुमें अब आप मुझसे कहोगे कैसे तो कैसे के लिए मैं एक diagram से explain करना चाहता हूँ आपने दियान लेना है right hand rule हमें ये प्रूफ करके ले सकता है कि वाकी ये जो force है ये charge particle को circle में गुमाने की कोशिश करता है और circle में गुमाना चाहता है हम लेते हैं dots dots ले लेता हूँ dots का मतलब है कि magnetic field is outward magnetic field is outward so my dear students magnetic field हमारे पास इस वक आउटवर्ड है और एक बड़ा magnetic field ले लेते हैं ताके मैं आपको clearly दिखा सकूँ कि ये force moving charge particle को circle में गुमाता है so let us prove it theoretically हम इसको theoretically proof करने वाले हैं ये है magnetic field और आप समझ रहे हैं कि magnetic field का direction outward है क्योंकि इस से पहरे मैंने magnetic field में figure wise magnetic field डिसकस किये आपको मैंने रूल बताए magnetic field is outward first कर लेते हैं कि यहाँ से है एक charge particle ये charge particle है क्यों और यहाँ से हम इस charge particle को magnetic field में project कर रहे हैं keep in your mind ये dots magnetic field के lines है जो board से बाहर आ रहे हैं magnetic field के lines बोर से बाहर आपकी तरफ आ रहे हैं और charge particle upward जा रहा है सो मैंने इस charge particle को velocity दी है उपर की तरफ ये charge particle velocity upward है मैं upward लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले हैं मैंने एक चोड़ा सा claim किया कि ये magnetic field का charge particle पर force चाहता है के charge particle circle में गुमें और diagram से explain कर रहा हूँ कैसे circle में गुमें या क्यों circle में गुमें let us explain it जब ये charge particle गुर करें जब ये charge particle इस रास्ते से अंदर जाएगा तो देखो ये charge थोड़ा बड़ा charge particle ये लेते हैं अच्छा रहेगा ये charge particle यूँ आया ऐसे इधर तक आया है first करें और चाहता है आगे चला जाए इसका इसकी खाहिश के आगे जाए force तो लगाएगा magnetic field में इंटर हो गया तो force लगेगा force right hand rule से देखे किस तरफ लगेगा एक बार सुनें ये velocity का है ये magnetic field का है और ये force का है तो ये लोजना velocity और magnetic field outward दियान दियां ये velocity mid finger आपकी तरफ outward सो देखो तम किस तरफ आ रहा है तम इस तरफ आ रहा है इट means कि जब charge particle इस तरफ जाना चाहता है magnetic field बाहर की तरफ है तो इस पर जो force लगेगा ये force तेस तरफ लगेगा it is the direction of right hand rule फिर से देखने ये है velocity का ये mid finger है magnetic field जो बाहर की तरफ है और देखो तम इस तरफ आ रहा है अच्छा आप खुद सोचे ये आपका एक दोस्त है फर्स करो आप इदर कड़े हो और ये आपका दोस्त आपके साथ कैसे जा रहा है और आप इस तरफ कड़े हो आपका दोस्त यू जा रहा है और आपनी तरफ केंचा तो मेरे ख्याल में आपके जहने आना चाहिए کہ اس طرف جانے والے کو جب ہم سنٹر کی طرف کہیں گے تو اس کا بینٹ ہونا ضروری ہے اور وہ ٹرنٹ کرے گا اسی وجہ سے کہ ادھر جانے والا پارٹیکل جب پرپینٹیکولرلی ایکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا لاستہ بدلنا پڑتا ہے اس سے وہ بینٹ کرتا ہے نہیں تو دو دوست مل کر یہ ایکسپیرمنٹ کریں ایک اس طرح کڑا ہو جائے جیسا میں کڑا ہوں اور دوسرے سے کہیں کہ ہاتھ کونے اور آپ کے سامنے یوں باغے جیسا ہی وہ آپ کے سامنے گزرے تو سیدھا باغے گا آپ ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کے انچے تو آپ دیکھ لوگے کہ نہ وہ سیدھا جائے گا نہ آپ کی طرف جائے گا اور وہ بینٹ ہو جائے گا it is 100% like they are their students so یہ جو چارچ پارٹیکل ہے یہ چارچ پارٹیکل اس فورس کے اپلیکیشن سے اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور ٹرن کر جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے جب یہ چارچ پارٹیکل ادھر آ جاتا ہے تو امید ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤ یہ اس کی ویلاسٹی بن جاتی ہے میگنیٹک فیل تو ابھی بھی آپ کی طرف ہے لیکن ویلاسٹی اب اپورٹ سے رائٹ کی طرف ہو گئی آپ کے رائٹ کی طرف ہو گئی وائل بورٹ کے رائٹ طرف ہو گئی اب پھر رائٹ فرمول اپلائے کریں تو آپ کہیں سر یہ والا فنگر ویلاسٹی کا ہے میٹ فنگر ہماری طرف رکھیں کیونکہ وہ میگنیٹک فیل کا ہے ویلاسٹی میٹ فنگر تھم کس طرف آ رہا ہے آپ امید ہے سمجھ رہے ہوں گے یہ لیں ویلاسٹی اور میٹ فنگر آپ کی طرف اور تھم نیچے جب یہ چارج پارٹیکل اس طرف جانے رکھتا ہے تو میگنیٹک فیل اپنا فورس فوراں اس طرف لگا لیتا ہے اب وہی کہانی بن گئی کہ جب چارج پارٹیکل ادھر بھاگنا چاہتا ہے تو میگنیٹک فیلوں سے پھر سنٹر کی طرف گھنجتا ہے اور ایک بار پھر اسے اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے اور یوں یہ چارج پارٹیکل ٹرن کر کے ادھر آ جاتا ہے جب چارج پارٹیکل ٹرن کر کے ادھر آتا ہے پھر یہ بیچارہ بھاگنے کے لیے اس طرف جانے کی خواہش رکھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ مجھے جانے دو میں اس طرف جانا چاہتا ہوں اینہاو یہ چارج پارٹیکل بھاگنا چاہتا ہے لیکن پھر وہی رائٹ ہنڈ میں ادھر اوپر نہیں آسکتا ہوں آپ شاید سمجھتے ہیں میں ادھر ایسے اپلائے کر لیتا ہوں یہ والا فنگر نیچے بکاز یہ ویلاسٹی کا ہے اور ویلاسٹی نیچے اور میٹھ فنگر آپ کی طرف دیکھو ویلاسٹی والا فنگر نیچے میٹھ فنگر آپ کی طرف تم اس ٹورز لیفٹ ایٹ مینز کہ جب یہ باغنے کیلئے ادھر جاتا ہے تو میں گلیڈی فیلس پر فورس اس طرف لگا لیتا ہے اور ایک بار پر اسے اپنا ڈائریکشن بدلنا پڑتا ہے اور بینڈ ہو کر یہ چارج بچارہ سرگردہ ہو کر اس طرح آتا ہے ایسے اور جب یہ چارج پارٹیکل بینڈ ہو کر ادھر آتا ہے تو اب اس کی خواہش ہے کہ یار جانے لو مجھے مجھے ادھر جانا ہے لیکن میگنیٹک فیل کہاں چونے والا ہے اور میگنیٹک یہ چاہتا ہے ادھر چلا جائے تو رائٹ ہینڈ روڈ کے اوطابق میلاسٹی جیسے ہی وہ ادھر جانے لگے تو میگنیٹک فیل اس طرف فورس لگاتا ہے اور اس فورس کی وجہ سے اور اس ویلسٹی کی وجہ سے نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر تو درمیان والا راستہ اختیار کرے گا اور یہاں سے بینڈ ہو کر یہ ادھر آتا ہے اور یہاں پہنچ کر وہی کہانی دوباری پیٹ ہوتے کہ پھر یہ جانا چاہتا ہے پھر بینڈ ہوگا اور کانٹینیوسلی بینڈنگ جو ہے آخر کار اس چارج پارٹیکل کو مجبور کرے گا کہ سرکل میں گھومے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فورس آلوئنگ چارج ان میگنیٹک فیل پلے رول آف سینٹ ریپیٹل فورس وہ آپ کے سامنے پروف ہو چکا ہے فردر مور ہم ایک بات اور کر رہے ہیں کہ جب سرکل بنتا ہے تو مختلف چارج پارٹیکل مختلف فلاسٹی پر مختلف میگنیٹک فیل میں مختلف سیچویشن میں مختلف سرکل بناتا ہے یہ مختلف کا جو کسیدہ تھا وہ آپ ایک بات پر ریپیٹ کر کے سننے جئے گا کہ مختلف چارج پارٹیکلز ڈیفرنٹ چارج پارٹیکلز ڈیفرنٹ میگنیٹک فیلز ڈیفرنٹ سپیلز ڈیفرنٹ سرکل ڈیفرنٹ سیچویشن خیر سرکل کی پہچان ہے ریڈیس تو آپ سرکل تک پہنچ گئے ہو تو ریڈیس بتانا بھی پڑتا ہے لہذا سرکل کتنے ریڈیس کا بنے گا تو سرکل کا میں آپ کو سٹینڈارڈ فارمولا بتا رہا ہوں سٹینڈارڈ فارمولا میں کے ساری ریلیشن آپ اس سے ڈیسائیڈ کرو گے ویسے دو تین فارمولے ہو گئی ہیں وہ سپیسیفک سیچویشن میں ہیں اور یہ جنرل فارمولا ہے یاد رکھنا فارمولا آف ریڈیس کس چیز کا ریڈیس جس سرکل میں چارج پارٹیکل مگنیٹک فیل میں روٹیٹ کر رہا ہے اس سرکل کا ریڈیس اس کی بات کر رہا ہوں تو ریڈیس is equal to سٹینڈارڈ فارمولا آف ریڈیس is انڈر روٹ انڈر روٹ 2 چارج 2M sorry 2M اور V 2MV divide by چارج اور B کا سکوئر B کا سکوئر it is the general فارمولا آف ریڈیس آف سرکل 2 constant ہے یہ M چارج پارٹیکل کا mass محترم ہے ٹھیک ہے اور یہ V غلطی مت کرنا بالکل بھی مت کرنا زیادہ لوگوں کی ذہن میں آگئے یہ speed ہے لیکن یاد ہتنا it is not speed it is voltage اب آپ کہو گے سر voltage کہاں سے آگیا potential difference کہاں سے آگیا سو مجھے ایک بات بتائیں کبھی آپ نے زندگی میں چارج پارٹیکل اٹھا کر پروجیکٹ کیا ہے اس میں اگریڈک فیل میں یہ چارج ہم نہیں پینکتے ہیں تیوری میں تو ہم لے رہتے ہیں کہ ہم پینک لیتے ہیں تو کیسے پینکتے ہیں چارج کو والٹیج سے پینکتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ میں سے کوئی مرد مجھا ہے دیدر کڑا ہو اور چارج پارٹیکل اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ترو کر رہا ایسا نہیں ہوتا چارج پارٹیکل ہمیشہ والٹیج سے ایکسیلیریٹ ہوتے ہیں ٹورز مگنیٹک کیل لہذا اس پراسس کے پیچھے یہاں پر اپزرور نہیں ہوتا اس کے ہاتھ کا ترو نہیں ہوتا ہر چارج پارٹیکل مگنیٹک فیل میں پینکا جاتا ہے بائی اپلائن سرٹن والٹیج اور اس ریڈیس کے فارمیلے میں یہ سپیڈ نہیں والٹیج ہے یہ سپیڈ نہیں والٹیج ہے پیسے سنیں یہ اپلائیڈ والٹیج ہے جتنے والٹیج سے آپ نے چارج پارٹیکل کو مگنیٹک فیل کے حوالے کیا اور یہ اس چارج پارٹیکل کا چارج ہے اور یہ applied magnetic field کا strength ہے اس کا مطلب یہ ہوا 2 تو constant ہے so this equation decides that the radius of circle in magnetic field by charge particle is directly proportional to the root of mass directly proportional to the applied voltage root and inversely proportional to the root of charge and inversely proportional to b b کیونکہ square root cancel ہوتے ہیں تو یہ inversely proportional to b ہوتا ہے it is the standard equation of radius of circle in magnetic field by charge particle ایک دو mcq's اس کے کر لیتے ہیں اور mcq's کے بعد wind up کرتے ہیں یہ تھا elektromagnetism اس کی سمجھ رہ گئی تھی دو دین چیکٹر اور بھی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد سے دل جلد وہ بھی upload کروں تاکہ آپ کو health ملیں question ہے my dear students I don't know کون سے نمبر کا میں نے اس سے پہلے دو یا تین questions کے چلو question number 6 لے لیتے ہیں question number 6 charge particle کا اگر میں آپ سے کہوں that if we have cross is magnetic field it is a magnetic field یہ ہے magnetic field اور میں آپ سے کہوں کہ a charge is coming a charge is coming out ایک چارج اندر سے باہر کی طرف آ رہا ہے then then force on this charge will be option a maximum qvb لے لیتے ہیں qvb quantitative qvb qvb option b 0.5 qvb or option c it will be equal to double of qvb or option d 0 تو correct answer to correct answer مکمل طور پر کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اس question سے ہمیں point بھی ملا کہ parallel charges یا anti parallel charges جو move کرتے ہیں magnetic field کو اس پر magnetic field کوئی بھی force نہیں کرتا جلد ہی دوسرے ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ